یہ ہمارا مزدہ سا کیک ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ یہاں پر کیمرہ لے کے کھڑے کوئے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back to my channel آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت زیادہ وائرل جو کیک ہے ڈریم کیک اس کی ریسپی شائع کر رہی ہوں آپ لوگ اس عید پر بنائیے گا ضرور میٹھا تو ہر عید پر ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تو اس دفعہ پلیس یہ والی ویڈیو ضرور ٹرائی کی جگہ کیونکہ یہ ہے بہت ہی بیسٹ ریسپی اور جتنا سمپل ہو سکے میں نے اسے اتنا ہی سمپل کرنے کی کوشش کیا ہے یہاں برجی موڈلوں کو میں نے تیار کر دیا ہے بٹر پیپر لگا کے اوئل لگا کر تاکہ جو ہمارا بیٹر ریڈی ہو اسے ریسٹ پر نارکے فوراں ہی دال کے کوک ہونے کے لئے رگ دیں کوکر بھی جب میں نے ہیٹ ہونے کے لئے رگ دیا ہے اوون میں میں نہیں بناؤں گی کوکر میں بناؤں گی تاکہ اچھا بنے اور سوفٹ بنے یہاں برجی میں نے دو انڈے لے لیا ہے اسے ہینڈ بیٹر سے اچھے سے مکس کر لیں گے بیٹر بھی میں یہاں یوز دیں کری ہینڈ بیٹر سے یوز جن کے اگر بیٹر نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں کیک کیسے بنائے تو آپ لوگ اس طرح سے یہ تو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے جو اسے ہینڈ بیٹر کہہ لیں یا پھر سپیچولا کہہ لیں جو بھی ہے آپ لوگ اسے اچھے سے بنا سکتے ہیں یہاں پر ونڈ ہاف کپ میں نے یہاں پر ایٹ کر دیا شوگر جو میں نے گرینڈ کر لی تھی گھر والی شوگر اسی کو میں نے گرینڈ کر کے پارڈر بنا کے وہ میں نے اس میں ایٹ کیا اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اتنا مکس کرنا ہے کہ بس انڈا جو ہے وہ چینی کے ساتھ مکس ہو جائے تقریباً یہاں پر میں نے ہاف کپ جتنا آئل ایٹ کیا ہے آئل زیادہ گرم نہیں ہونے چاہے اس چیز کا بس آپ نے خیال وٹنا ہے اسے بھی اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے میدہ جو میں نے ایک کپ بھر کر لے لیا تو اسے میں نے چھان لیا تھا تاکہ اس کے اندر کوئی موٹے پارٹیکلز نہ رہے ہیں اور یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے تھوڑا تھوڑا کر کے میں یہ ایٹ کروں گے ساتھ ہی مدود ایٹ کروں گے جو روم ٹمپریچر ہے ہاف کپ ٹو ٹیبل سپون یہاں پر کوکو پورڈر ہے ساتھ ساتھ یہ بھی ایٹ کروں گے ساتھ ساتھ دالنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر چیز تھوڑے تھوڑے ساتھ ہی اچھے سے نکس ہو جائے اور اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اب ہم اس کے اندر جو میدہ رہ گیا تھا وہ ایٹ کر دیں گے اور کوکو پورڈر جو پڑا رہ گیا تھا اور پانی دودھ سوری اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جتنی بھی چیزیں میں نے کانٹریٹی آپ کو اچھے سے بتا دیں اسی کانٹریٹی سے بنائی گا کیک کو سوفٹ بنانے تو یہ لاس میہ والا سٹیپ ضرور کیجئے گا ہاف کپ بلکل اچھے سے گرم وارٹر وہ ایٹ کرنے اسے اچھے سے مکس کریں گے دن ہم اسے مولڈر میں ایٹ کریں گے اور اسے رگ دیں گے مولڈر میں دال لیوں تو چینل میں پھر نیو ہے تو پھلک چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا بل ایکن کو ضرور پیس کیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا میرے کہنے پہ ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی ہے اور بچے تو چوکلٹس لور ہوتے ہیں تو ضرور بنائیے گا یہاں پر جی میں نے اس میں دال دیا ہے اسے ایک دفعہ اچھے سے سیٹ کر لیں گے اور اسے رگ دیں گے پریشر کوکر میں اگر آپ کے پاس پریشر کوکر نہیں فری تو آپ لوگ بطیلہ بھی لے سکتے ہیں اسے بس پری ہیٹ ہونے کے لئے رگ دیجئے گا یہاں پر میں یہ تقریبا اچھے سے ہیٹ اس کے اندر ہو چکی تھی اب میں اس کے اندر اسے ایٹ کر رکھ دوں گی اور اس کا اوپر سے کور بند کر دوں گی اور اس کے وہ سیٹیز ہوتی ہیں وہ بھی میں ساتھیں لگا دوں گی اور آنچ کو آپ نے بلکل یہاں پر سلو رکھنا ہے میں ایک دفعہ آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پر میں نے ویڈیو کو بلکل بھی فارورٹ نہیں کیا تاکہ آپ لوگ کو ایک ایک سٹیپ اچھے سے پتا چل سکے تقریبا مجھے ایک گھنٹہ دس منٹ لگے تھے اگزیکٹ میں آپ کو ٹائم بتا رہی ہوں کہ کیک جو ہے میرا اچھے سے تیار ہو گیا تھا تو آپ لوگ نے بھی اپنا کیک کو اپنے حساب سے دیکھ لی جگہ آپ لوگ فارٹی منٹس بعد چیک کی جگہ بار بار چیک نہیں کرنا آپ لوگ نے فارٹی منٹس ہو جائے اس کے بعد چیک کرنا آپ نے سٹارٹ کرنا کیک ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اسے باہر نکال لیں گے اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اسے کھول دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے اسے پلیٹ میں نکال کے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے اب جی یہ تھنڈا ہو چکا ہے میں نے درمیان سے اسے کٹ کر لیا تھا میرا جو باہل تھا وہ تھوڑا بڑا تھا اسی لئے میں نے اس کو تھوڑا سا توڑ توڑ کے سائیڈ پہ سٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر ایٹ کیا ہے میں نے ہاف کپ لیا تھا پانی فل گرم اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا چینی وہ ڈیزولف کر کے وہ ہم اس کے اوپر دال دیں گے اس سے کیا ہوگا جو آپ کا کیک ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ رہے گا اگر آپ فریزر میں بھی رکھ دیں گے تو ہارڈ نہیں ہوگا اب کریم کو کر لیتے ہیں بیٹ جو سٹرپ میں نے آپ کو آئس کریم کے بارے میں بتایا تھا سیم وہی والا سٹرپ میں یہاں پر کر رہی ہوں پرات میں میں نے تھنڈا پانی اور پھر برف دال دی تھی تاکہ آپ کی کریم اچھے سے بیٹ ہو چکے اور کریم ہمیشہ آپ لوگ انہیں تھنڈی لینی ہے فل یہاں پر جی کریم اچھے سے بیٹ ہو چکے اسے تھوڑتے کے لئے سائٹ پر رکھیں گے یہاں پر میں نے دیا چوکلیٹ تقریبا ایک چوکلیٹ ہے ڈیری ملک والی بڑی بڑے سائز کی میں نے یہاں پر لے لی تھی ڈیری ملک اس کے اندر میں نے دو چمچ کریم کے ایڈ کی ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر اسے مکس کر لیں گے کریم بھی ہماری بیٹ ہو چکے اب ہم نے جو یہاں پر چوکلیٹ کو ملک کیا تھا کریم کے ساتھ وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں اس سے کیا ہوگا کریم کے اندر چوکلیٹ کا فلیور جو ہے وہ بڑا ہی مزے کا آئے گا تو آپ لوگ انہیں ضرور ایڈ کرنی ہے ڈیری ملک نہیں ہے تو آپ لوگ ڈاک چوکلیٹ بھی لے سکتے ہیں جائے پھر جو بھی چوکلیٹ آپ کے پاس ہے وہ آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون جب بھر کر میں نے یہاں پھر شوگر ایڈ کر دیا ہے چوکلیٹ سیرم ایڈ کیا ہے تقریباً دو چمچ چوکلیٹ سیرم جو ہے وہ آپ سکیپ کر سکتے ہیں یہ سب اس لیے ہے کہ کریم کا جو کلر ہے اور بڑا ہی مزے کا آج ہے جو ابھی ہم نے چوکلیٹ کرے کو سیٹ کر کے رکھا تھا اس کے اندر اس کی لیرنگ کر دیں گے اچھے سے سیٹ کر دیں گے آپ جی ہم نے اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے فریزر میں میں اس سے رکھ رہی ہوں تقریباً دو گھنٹے کے لئے اگین میں نے آپ پھر ڈیری ملک لے لیا یا آپ پھر میں پھر ببلی والی ڈیری ملک تھی میں نے اس کے اندر ہی ایڈ کر دیا ہے آئل اور اس کو ہیٹ کر لیں گے ڈبر بوائلر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ اسے اون میں بھی کر سکتے ہیں گرمی اتنی زیادہ ہے ویسے ہی آپ بائے رکھیں گے چوکلٹ میلٹ ہو جائے گے اسے اچھے سے سیٹ کر لیں گے اوپر پہ یہ جو لیئر ہے آپ نے اسے بہت ہی اچھے سے سیٹ کرنا ہے دو گھنٹے کے لئے اسے میں نے رکھ جاتا تھا اگین فریزر میں کیک تھوڑا ٹائم ٹیکنگ ہے بڈ سٹریل بہت یم بنا تھا میرے گھر والوں کو بہت اچھے لگا اور وہ سچ میں مجھے کہتے ہیں ایک باہر سے مگایا ہے ایک گھر میں بنایا ہے تو اس کے اندر اگین میں نے چوکلٹ لی تھی اسے میں نے ملٹ کر لیا تھا دوبارہ لیئر ہم اس میں لگائیں گے اور اسے سیٹ کر لیں گے یہ جو چوکلٹ کی لاسٹ لیئر میں نے لگائی ہے میں نے ڈارک چوکلٹ لی تھی جو ایزی لیئے آپ لوگ کو باہر لوکل سٹور سے بھی مل جائیں گے اگین اب اسے ہم رکھ دیں گے یہ پندہ منٹ میں ہی سیٹ ہو جائے گی پندہ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں چوکلٹ بلکل اچھے سے ہارڈ ہو جائے گی اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیکوریشن کے لئے میں کوکو پاورڈر ایڈ کر دوں گی جو آج کل بہت ٹرنڈنگ میں ہے کہ کوکو پاورڈر اوپر ضرور ہوتا ہے اسے میں نے بھی ایڈ کر دیا اوپر آپ ہیپی بردے بھی لکھ سکتے ہیں اید بھی لکھ سکتے ہیں اید مبارک بھی لکھ سکتے ہیں بڑی ایڈ مبارک اس طرح سے بھی آپ لوگ ڈیکوریشن کر سکتے ہیں کریم کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ پاورڈر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اگین میں نے اسے فریزر میں رکھ دیا تھا اب جی ٹائم آتا ہے جسے توڑنے کا اور اسے چیک کرنے کا یہ دیکھیں میں ابھی یہاں پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اچھے سے ہارڈ ہوگے جو میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کلپ دکھایا ہے اب زور سے مائیں گے میں نے بہت زیادہ لوگوں کا دیکھا میں نے سوچا تھا بہت زیادہ ٹائم لگا میں نے سوچا کہ میں بھی بناوں گے میں بھی بناوں گے بس سوچا ٹائم زیادہ ہوگے کیونکہ میں گھومنے کے لئے چلی گئی تھی تو انشاءاللہ آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ملتے ہیں ہم نے نیکس ریسپی میں تب تک لہلا حافظ دعاوں میں یاد دکھے گا اور اس ریسپی کو زیادہ ٹائم کیجئے گا